ایشے کپ دوہزر تیس کے وینیو کو لے کر وہ جنگ وہ ٹسل جو پچھلے دو ماہ سے نہ صرف پاکستان اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے درمیان لڑی جاری تھی بلکہ پاکستانی اور انڈین میڈیا کے درمیان بھی لڑی جاری تھی اب اس میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین نجم سیٹھی صاحب جنہوں نے اہدہ سنبھالتے ہیں یعنی کہ بائیس دسمبر دوہزر بائیس کو وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین بنتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر بھارت ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آئے گا تو پھر پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ دوہزر تئیس کھیلنے کے لیے بھارت نہیں جائے گی سو اس میں اب ایک جو نیا ٹرن آیا ہے کہ ایک جانب بھارت جو ہے وہ بازید ہے کہ جناب ایشیا کپ جو ہے اس کے ہوسٹنگ رائٹ سے ہم پاکستان کو ڈپرائیو کروا دیں گے اور بھارتی میڈیا روز یہ خبریں دے رہا ہے کہ جناب پاک پاکستان سے ایشیا کپ جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے کبھی سر لنکا کا نام لیا جاتا ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو بی سی سی آئی ڈی سائیڈ کرے گا وہی ہوگا لیکن حیرت انگیز طور پر جناب ایک خبر یہ آ جاتی ہے کہ ورلڈ کپ دوہزر تئیس کے لیے پاکستان کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ بھارت کچھ دنوں میں ٹریول کرے گی اور اس کے بعد پاکستان کے جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور یوں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ دوہزر تئیس کھیلنے کے لیے بھارت جائے گی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جناب جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے بلاخر انہوں نے بھارت کی جو جاریت ہے بھارت کی جو جناب ایک سپریمیسی ہے اس کو مان لیا ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کیونکہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ دوہزر تئیس کے لیے بھارت ٹریول کرنے کا جو ایک انڈیکیشن ملا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ٹیم بھارت جاری یا اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ کہانی ابھی تک میڈیا پر بیان ہی نہیں کی جاری ایک ارم ملک جو ہے اس نے ساری گیم جو ہے وہ بدل کر دی ہے اور وہ گیم انڈیا کے حق میں نہیں بدلی بلکہ وہ گیم جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بدلی گئی ہے کس طرح سے یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ پاکستان کی جانب سے جو ہائیبریڈ موڈل پریزنٹ کیا گیا تھا اور اس میں اس ہائیبریڈ موڈل کی جناب دو پوائن نمبر ون پوائنٹ یہ تھا کہ بھارت جو کہ پاکستان ٹریول نہیں کرنا چاہتا تو پھر بھارت کے جو میچز ہیں وہ ایشیا کپ دوزار تائیس کے لیے پاکستان سے اوے یعنی کہ کسی نیوٹرل وینیو پر کروا دیے جائیں گے اور باقی ٹیمز جو ہیں وہ پاکستان میں کھیلیں گی اور اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ رکھا گیا وہ یہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم جناب ہائیبریڈ موڈل ایک اور طرز کا اپنا لیتے ہیں اور اس میں ہوگا کیا کہ جو ایشیا کپ ہے اس اس کو دو رونز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے پہلے راؤنڈ کے جو میچز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے جو تقریباً چار میچز بنتے ہیں اور دوسرے راؤنڈ کے جو میچز ہیں وہ ہوں گے جناب دبائی جو پروپوزل دیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیکن جو بھارتی کرکٹ بورڈ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا باقی کرکٹ بورڈ کے اپنے ساتھ ملا کر کہ دیکھیں جناب چھوکے پاکستان کی جو صورتحال ہے پاکستان میں پولٹیکل انریس جو ہے اس کی وجہ سے جو باقی ماندہ چار ٹیمز ہیں ایشیا کپ کے لیے ان کو بھی پاکستان ٹریول نہیں کرنا چاہیے لیکن پاکستان کو جس طرح سے حمایت ملی یعنی کہ بنگلہ دیش نے کٹیگوریکلی یہ کہا کہ پاکستان کا جو ہائیبرٹ مارڈل ہے وہ جناب قابل اعتبار بھی ہے اور اس کی حمایت کا اعلان کیا اس کے بعد سر لنکا جن سے شاید جو بھارتی کرکٹ بورڈ کے چیف سیکرٹری جیشہ صاحب ہے انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ چکے دوزر جو بائیس کا ایشیا ک کپ ہے وہ آپ نے ہوسٹ کیا تھا جناب دبائی میں سو ہم آپ کو اب یہ جو اس سال ایشیا کپ ہے اس کے جو ہوسٹنگ رائٹس ہے وہ دے دیں گے اور یوں جو ایشیا کپ ہے وہ جناب کھیلا جائے گا سر لنکا کے اندر لیکن سر لنکا نے بھی بعد میں پاکستان کا جو ہائیبرٹ مارڈل ہے اس کا جو پرپوزل ہے وہ ایکسپٹ کر لیا اس کے لیے اس کے علاوہ جو افغانستان اور نپال ہیں یعنی کہ دونوں چھوٹی کنٹریز انہوں نے بھی پاکستان کا ہائیبرٹ مارڈل جو ہے وہ ایکسپ کر لیا تو اس سارے سنیریو کے اندر بھارت رہ گیا تنہا اب بھارت کو اپنی لاج بھی رکھنی تھی اور پاکستان بھی یہ چاہتا تھا کہ چونکہ ہم نے دوزار پچیس میں چیمپئنس ٹرافی جو ہے وہ ہوسٹ کرنی ہے اور ہم کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ بھارت جو ہے وہ دوزار پچیس کی جو چیمپئنس ٹرافی ہے اس کا بائیکارٹ کرے یا اس وقت یہ ایشیو جو ہے وہ ریز کیا جائے کہ پاکستان نے جب سے سر لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا ہے پاکستان نے ایک وقت میں دو سے جو زائی ٹیمیں ہیں ان کو ہوسٹ ہی نہیں کیا تو پھر کیسے جو پاکستان کی سیکیورٹی ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس لیے پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ بازیت تھا کہ چاہے جناب پہلے چار میں چیزی کیوں نہ ہوں وہ پاکستان میں کھیلے جائیں تاکہ جب ہم نے آئی سی سی کے سامنے اپنا جو سیکیورٹی ہے وہ رکھنا ہے ہمارا جو پلان سیکیورٹی کا ہے وہ دینا ہے تو اس کے بعد کوئی یہ کوئیسٹن نہ ریز کر سکے کہ پاکستان نے تو جناب ایک وقت میں دو سے زائی ٹیموں کو ہوسٹ ہی نہیں کیا ہوا سو بھارت کا یہ جو دوزار پچیس کے لیے کونسن تھا اس کو ابھی سے سالو کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ بازیت تھا کہ ایشیا کپ کے جو انیشل میچز ہیں وہ پاکستان میں کروائے جائیں اور جو ایک اس وقت انڈیکیشن مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ جناب کذافی سٹیڈیم لاہور میں جو ایشیا کپ کے انیشل میچز ہیں وہ ہوسٹ کیے جائیں گے اس سارے واقعے کو سامن رکھتے ہوئے جو ایشین کرکٹ کانسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں یعنی کہ پنکج خیمجی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ان کے بارے میں تین سے چار دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہ بہت جلد جو بھارتی کرکٹ بورٹ کے چیپ سیکٹری ہیں جے شاہ صاحب ان سے ملاقات کریں گے یہ ملاقات تو ابھی تک نہیں ہوئی لیکن جناب جو میسیجز ہیں ان کا تبادلہ جو ہے وہ ضرور ہوا ہے کچھ سورسز یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ پنکج خیمجی جو ہیں انہوں نے بڑا کرٹیکل رول کیا ہے اور کرٹیکل رول اس طرح سے انہوں نے پلے کیا ہے کہ جناب ان کو پریچرائز کیا گیا یا ان کو جناب یوئی کی اور سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان کا جو ہائیبریڈ موڈل ہے اس کو اپنائیں تو پنکج خیمجی صاحب جو ہیں ان کی بات ہوئی پھر جے شاہ صاحب کے ساتھ ان اوفیشل یہ بات ہوئی ابھی تک اوفیشل نہیں ہے لیکن اس ان اوفیشل میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو باقی ماندہ ممالک ہیں جو ایشیا کپ کی باقی ٹیمز ہیں وہ پاکستان کے ہائیبریڈ موڈل کی رضا مندی دے چکی ہیں سو اس لیے یہ جو ہائیبریڈ موڈل سیکنڈ ہے جس میں پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ چار میچی صرف پاکستان میں اس کیے جائیں جس میں بھارت کا میچ جو ہے وہ شامل نہیں ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ جناب اس ہائیبریڈ موڈل کو اپروو کر لیا جائے سو جو ان اوفیشل جناب سارے میسیجز خیمجی صاحب کے جو چیف سیکٹری جے شاہ صاحب کے ساتھ ہوئے اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی سامو جو کنویسیشن ہے وہ ہوئی تو وہاں سے پھر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے انہوں نے سیکیورٹی کا جناب جو بات ہے وہ کی ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ بھارت دیکھنے کے لیے جائے گی اب بھارتی کرکٹ شائقین اس پر بہت زیادہ ناراض ہو چکے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اس کو سیکیوری نہ سمجھے حالانکہ پاکستان کے جو ح حالات ہیں وہ ہم سے زیادہ ابتر ہیں اور میرے کومنٹ سیکشن میں بھی لوگ آ کر نیچے یہ بات ضرور کریں گے کہ جناب پاکستان میں تو روز جو دماغیں ہیں وہ خوتیں ہیں پولٹیکل انریس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بھارت قدرے سیف ہے پاکستان کی نسبت لیکن پاکستان ٹیم ڈر کیوں رہی ہے دیکھیں یہ جو ایک خبر دی گئی ہے نا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھارت جانے سے پہلے جو پاکستان کی سیکیورٹی ٹیم ٹریول کرے گی بھارت وہ دوزر س سولہ میں جو کچھ ہوا تھا نا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور جناب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ آئی سی سی کے سامنے جب جناب ہماری جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ پرپوزل پی سی بی کو دے گی تو وہ آئی سی سی کے سامنے رکھا جائے گا اور وہاں پر پھر یہ پوائنٹ ریز کیا جائے گا کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو اڈریس کیا جائے دیکھیں دوزر سولہ میں جب ٹی ٹی ورلڈ کا بھارت ہوسٹ کر رہا تھا تو اس وقت پاکستان اور بھارت کا جو میچ تھا وہ انیشلی دھرم چالا جو ہمارچل پردیش ہے وہاں پر کھیلا جانا تھا لیکن جو ہمارچل پردیش کے سی ایم تھے انہوں نے ایک یہ بیان دے دیا تھا کہ ہم پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی سیکیورٹی کا بہتر طریقے سے بندوبست نہیں کر سکیں گے حالانکہ جو مودی صاحب کی بی جبی سرکار ہے انہوں نے فل سیکیورٹی ایشورنس جو ہے وہ دی تھی سو جو سی ایم صاحب کا بیان تھا اس کو مد سے نظر رکھتے ہوئے بعد میں جو دھرم چالا سے پاکستان کا میچ ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا کلکتہ سو یہ پاکستان نے ٹیکنیکلی بہت اچھا یہاں پر کھیلا ہے کہ ایک تو اپنی سیکیورٹی ٹیم کو بھارت بیج رہے ہیں اور ان کا جو پرپوزل ہوگا چونکہ جو بھارت کے بیشتر سٹیز ہیں وہاں پر پاکستان ٹیم جو ہے وہ سیکیور فیل نہیں کرتی جس میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ احمداباد کا ہے یعنی گجرات اور گجرات کے بارے میں جس طر سے موڈی صاحب کو لنک کیا جاتا ہے اور وہاں پر جس طرح سے ہندو توہ نظریہ جو ہے اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے تو وہاں پر پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے اس لیے پاکستان نے اب یہ ٹیکنیکل کھیلا ہے جبکہ دوسری جانب جو انڈیا ہے وہ سرینڈر کرنے پر اس لیے مجبور ہو چکا ہے اور انیچل میچز پاکستان میں اس لیے کھیلے جائیں گے کیونکہ باقی ماندہ جو بورڈز ہیں اور جو یو ای ہے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اور یو ای سے بھی جو طاقتوار ہے وہ عرب ممالکہ جناب سعودی عرب اس وقت یہ سٹوری جو ہے یہ جناب اس طرح سے میڈیا پر بیان نہیں کی جاتی لیکن جو پنکج خیمجی پہلے بی سی سی آئی کے ساتھ کر رہے تھے انہوں نے جس طرح سے ان افیشل جو میسیج ہیں وہ کنوے کی ہیں وہاں سے یہ جو تھیوری ہے اس کو مزید انڈورسمنٹ ملتی ہے کہ جو اہم ترین عرب ملک ہے وہ پاکستان کی حمایت کے لیے سامنے آ جکا ہے اور اسی وجہ سے بہارہ جو ہے وہ سرنڈر کرنے پر مجبور ہو چکا ہے اب جناب یہاں پر اور بھی باتیں کی جائیں گی کہ یہ کس طرح سے پاکستان کی جیت ہو سکتی ہے دیکھیں پاکستان کی یہ جیت اس طرح سے ہے کہ پاکستان یہ جو ایشیا گپ کے چار میچز ہیں ان کو ایز ای موڈل پریزنٹ کرے گا دوہزار پچیس کی چیمپئنس ٹرافی کے لیے اور دوہزار پچیس کی جو چیمپئنس ٹرافی ہے اس پر ابھی سے بھارت سے گرنٹی لے لی جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنا اب ستائیس میں کو جو بھارت کی جو بی سی سی ای ہے ان کی جو ورلڈ کپ اور ایشیا کپ دوزار تائیس کے لیے میٹنگ ہونی ہے اس میں یہ جو فائنل بات ہے یہ کر دی جائے کہ جو ایشیا کپ ہے وہ پاکستان کی جانب سے جو ہائیبریڈ موڈل پرپوز کیا گیا تھا اس کے مطابق کھیلا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ